ارفان ابن بشیر صاحب تاریخ زبیل صاحب کے ہاتھ سے مجھے دو تین دفعہ کال آئی مجھے انوائیٹ بھی کیا تھا بہت ہی ایسی، میں اس وقت شہر میں نہیں تھا میں بہار تھا اور میری بڑی خواہش ہے ان سے ملنے کی اور میں بہت ہی ہے اور ان کی بھی مجھے سب سے اچھی بات لگتی ہے بہت بہت سارے لوگوں کی طرح جس کی میں بار 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 آپ لوگوں کو تنبیہ کرتا ہوں اور بار بار آپ لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں بہت اچھا ہمیشہ سب کے لیے وہ اچھا بولتے ہیں ان کی باتوں کے اندر کوئی منفی بات میں نہیں سنتا وہ چیز مجھے بہت پسند ہے بہت سارے اور علماء اکرام جو مختلف مسلک سے جن کا تعلق ہوتا ہے مختلف مکاتب فکر سے ہوتا ہے وہ بعض بہت نیکٹیو ہو جاتے ہیں دوسروں کے لیے جو کہ اچھی بات نہیں ہوتی وہ میں کسی ایک مسلک کی بات نہیں کر رہا وہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے وہ شیعہ بھی ہو سکتے ہیں سنیو بھی ہو سکتے ہیں کسی بھی جگہ کسی بھی طرح اس سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے لیکن دوسروں کے لیے جو نیکٹیو بولتے ہیں وہ لوگ مجھے نہیں پسند اور تاریخ سویل صاحب کی سب سے اچھی بات میں یہ لگتی ہے کہ وہ بہت زیادہ نیکٹیو نہیں بہت زیادہ نہیں میں ان کو بلکل نیکٹیو نہیں اس لیے میں نے ان سے ملنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں اور میں نے ان کے بارے میں بات کی ایک بات کیا میں بتا ہوں اس سے ان سے ملنا چاہتا ہوں اس پر شیعہ بہت زیادہ محبت کیا کیا کہ وہ سکتے ہیں Okay, there are certain reasons to this پسندیدگی First of all, I liked the spiritual element in the serial It gave me a new recognition And trust me, wherever I go, wherever دنیا میں کہیں بھی پاکستان یا کسی ریموٹر سلاف میں بھی چلا جاؤ مجھے لوگ خدا اور محبت کے حوالے سے اتنا پیار کرتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں جو میرے لئے اتنی فخر اور اتنی خوشی کی بات ہے لوگوں کے فونز میں لوگوں کے دماغوں میں اس کی لائنز ہوتی ہیں پوری پوری سینز ہوتے ہیں لوگوں کے سیل فونز میں اس کی سکرین شوٹس ہوتے ہیں اس کے پر شیئر لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے سینز ہوتے ہیں تو وہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے تو خدا اور محبت بھائی سارا میرا کام ایک طرف لیکن خدا اور محبت سے مجھے بڑی ہما ہاو دو اے چوز اینی رول ہما ہوتا یہ کہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں یہ بات کہ میری چوائس آف پروجیکٹس بازہ بڑی اپرت ہو جاتی ہے ایم ناوٹ ایڈ گوڈ ہاں گوڈ